اللہ علیہ وآلہ قوة اللہ باللہ للیل عظیم عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام على اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وصلاة و سلام على اہل بیتی تیبین التاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقط قال اللہ تعالی و تبارکہ في کتابه المحکم و خطابه المتقن و قوله احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوكُمْ حضراتِ گرامی قدر اس سے پہلے کہ میں اپنی آئے کریمہ کا ترجمہ آپ کے خدمتِ عالیہ میں عرض کروں یہ چاہوں گا کہ جو حضرات تھوڑا سا آگے آگے کی طرف آ جائیں وہ باقاعدہ طور پر آئیں تو باد بنیں ایک سلوات پڑھے محمد وعالیہ میں اچھا جہاں تک بات پنکھوں کی ہے تو وہ اپنا اپنا کام کرتے رہیں گے غصت میں بھی کریں گے اور محدود داہرے میں بھی کریں گے ایک سلوات پڑھے محمد وعالیہ میں بہت ہی مشہور و معروف آیت میں نے آپ کی خدمتِ عالیہ میں عرض کی ہے اکثر و بیشتر عیسالِ ثواب کے طور پر اس آیت کو آپ کو سننے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے اور یہ تو دنیاِ اقل و خیرت کا کام ہے کہ جب تک یہ آبادی رہے گی اور شعور جہاں تک بھی اپنی وسط رکھتا ہے اس پر بحث ہوتی رہے گی اور ایک ایک آیت پر تفسرہ ہوتا رہے گا قرآنِ مجید کسی محدود زمانے کی جاگیر نہیں ہے اور نہ ہی کسی خاص قوم و ملت کا سرمایہ ہے وہ تو نوئے انسانی کی ہدایت کا قیامت تک کے لیے ایک سربستہ راز ہے لوگ آتے رہیں گے گتھیاں سلجاتے رہیں گے انسانیت کے دامن میں جتنی بھی حاجتیں پیدا ہوتی رہیں گی قرآنی آیتیں حاجت روا بن کے کھڑی رہیں گے تو جیسے جیسے افراد بدلیں گے مفاہیم بدلیں گے جیسے جیسے لوگ آئیں گے منظر بدلے گا اس لیے کہ مجلسیں کسی ذکر کی پابند نہیں ہیں اگر ذکر کی پابند ہوتی تو ذاکر ہر جگہ ہے مجلسیں ذکر کے ساتھ فکر کی پابند ہیں اور ظاہر سی بات ہے جب ذاکر یہاں موجود ہے تو باہر سے کون آرہا وہ بھی تو وہ ہی کرے گا جو وہ کرے گا اس کا مطلب یہ کہ مسئلہ ذکر کا نہیں ہے مسئلہ تنوع فکر کا ہے ہم اس پرانے قلعے میں پرانے زمانے سے بیٹھے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے بلایا ہے کہ نئی کھڑکی کا ڈیزائن کون لے کے آیا ہے ایک سروات پڑھ دے محمد وآلہ اصلا یہ جو آیاء کریمہ آپ کی خدمتِ آلیہ میں عرض کی گئی ہے ظاہر سی بات ہے جب آپ نے بارہائی سے سنا ہے تو آپ پھر سنیے یہی عصالِ ثواب کی مجالس کا ایک فیض بھی ہے جہاں بہت سارے فیوزات ہو سکتے ہیں جہاں بہت سارے برکات ہو سکتے ہیں کسی بھی مجلس کے وہاں عصالِ ثواب کی مجلس میں ایک سب سے بڑا فیض یہ ہے کہ جب تک آپ عصالِ ثواب کی مجالس میں آ رہے ہیں اور شرکت کر رہے ہیں اس وقت تک آپ کے دامن صاف ہیں اور آپ پہ یہ الزام نہیں آ سکتا کہ یہ لوگ ظالم ہیں آپ پہ یہ الزام نہیں آ سکتا اس لیے نہیں آ سکتا کہ آپ حضرات کسی کے یہاں پرسے کو جا رہے ہیں تازیت کو جا رہے ہیں عصالِ ثواب کو جا رہے ہیں غم اس کے گھر میں ہوا ہے رحم آپ کو آیا ہے اس کا مطلب یہ کہ عصالِ ثواب کی ہونے والی مجالس قومِ تشیعوں کے جذبہِ رحم کا اعلانِ عام کرتی ہے اعلانِ عام کرتی ہے کہ یہ ہم درد قوم ہے دردمند قوم ہے یہ کسی کے دکھ درد میں تازیت و تسلیت دینے والی قوم ہے اسی لیے اس کے حضر سواب میں پہنچی ہے اس کے گھر پہ پہنچی ہے یہی وجہ ہے کہ جن قوموں میں عصالِ ثواب کی یہ شکل نہیں بچی ہے ان میں آتنگواد بڑھتا جا رہا ہے چونکہ جذباتِ رحم و کرم ختم ہو گئے اور انسانی ہمدردی کی دیواریں منہدیم ہو گئیں اور آدمی کے سر پر کہیں شفقت کا کوئی سایہ باقی ہی نہیں بچا نتیجتاً انسان ایک دوسرے کے درد میں شریک نہیں ہو سکا اور میت کو دفنانے کے بعد میں کسی نے کسی بیٹے کو تسلی دینے کا موقع بھی فراہم نہ ہونے دیا نہ سویم ہوا نہ چالیسما ہوا نہ کہیں دسما ہوا نہ کہیں بیسما ہوا مرگ مفاجات کی طرح قبر کی نظر ہو گئے ایک سلامات بڑھے محمد وآلہ نتیجہ کیا ہوا کہ قوم کی قوم قوم کی قوم کہیں نہ کہیں رحم و کرم کی وادی سے دور بسنے لگی اور ظلم و تشدد کے ہاتھوں میں گرفتار ہوتی چلی گئے تو جب تک آپ انسال سواب کے فرش پہ بیٹھے ہیں آپ کی اعلانیہ ہمدردی دنیا کے سامنے ہے کہ یہ ہمدرد قوم ہے اب میں اس لفظ کا ترجمہ بھی کر سکتا ہوں جو میں نے پیچھے کہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو آپسی ہمدردی نہ کر سکا کسی عام آدمی کے مرنے پہ تسلیت اور تازیت نہ دے سکا وہ کسی دوسری دنیا میں ہمدردی کے جذبات دکھلائے گا یہ ممکن تو نہیں ہے میں بس ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی دنیا بھی کہیں سے آئی ہے تو یہاں بیٹھی ہے لفظ ہی کامیاب ہو جانا چاہیے اگر آپ ماں سبق میں عزاداری کے فرش پہ نہ بیٹھے ہوتے تو تازیت کی مجلس میں آتے ہی نہیں اپنے نوجوان بچوں کو اپنے مضمون تک پہنچانے کے لیے یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ اگر امام کی عزاداری نہ ہوتی تو مظلوم کی ہمدردی بھی نہ ہوتی ظاہر سی بات ہے جو عوام ہی کو نہ رویا وہ عوام کو کیا روئے گا تو جہاں جہاں قوم ملت پہ ہی سال سواب کا کھانے پینے کا ایک احسان ہے روٹی اور سالن کا ایک انتظام ہے بریانی کی ڈشوں کا ایک احتمام ہے ان سب سے ہٹ کر عصال سواب کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب تک یہ عصال سواب جاری و ساری ہے انسانی ہمدردی اس دنیا کے اندر وابستہ ہے اور ہم کسی غمگین فرش پر اپنی ہمدردی کے تحفے لے کر پہنچ سکتے ہیں اور کسی کے لیے باعث تسکین بن سکتے ہیں ورنہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو تنہا نہیں رو سکتا کوئی باپ اپنے بیٹے کو تنہا آسووں میں یاد نہیں کر سکتا لہٰذا اس کے ساتھ رونا اس کو تسلیت دینا اس کو تازیت دینا یہ انسانیت کی ہمدردی کا ایک نقطہ بلند و بالا ہے جسے ہم ادا کرتے ہیں عصال سواب کے ذریعے سے اس کے علاوہ ایک مزید فائدہ عصال سواب کی مجالس کا یہ بھی ہے کہ ایک جگہ جمع ہونے کا موقع مل جاتا ہے جہاں چھٹی کے دن بھی کہیں کسی سے ملاقات کی گنجائش موجود نہیں تھی وہاں عصال سواب نے اتفار کو وقف کر دیا قوم کے ملنے ملانے کے لیے آپ سب کو اپنے گھر نہیں بلا سکتے آپ ہر آدمی کو چائے پہ نہیں بلا سکتے ٹھیک ہے آپ کے گھروں میں اگر رزق میں اتنی وسط نہیں ہے کہ آپ پوری قوم سے اپنے گھر بلا کے مل سکیں تو آپ کے درمیان میں آپ کے امام کا ایک گھر ہے ایک امام کا گھر ہے آپ اپنے گھر پہ اگر پوری قوم سے نہیں مل سکتے تو آپ خود تیار ہوئیے اٹھئے چلئے جائیے امام کے گھر پہنچ جائیے یہاں آپ کا آنا ممکن نہیں ہے سب کے گھر آپ کا جا کر ملنا ممکن نہیں ہے ہم ایک ایسا گھر بنائے دے رہے ہیں جہاں سب اپنے اپنے گھروں سے چلے آئیں گے اور سب کو اس دن معلوم ہوگا کہ عوام کی طاقت اور ہے امام کی طاقت آؤ ایک عصال سواب کا ایک بہترین فائدہ یہ ہوا کہ عصال سواب کے ذریعے سے آپ اور ہم سب کے سب کسی ایک جگہ جمع ہو کر آ جاتے ہیں اور عصال سواب کی ایک مجلس ہو جاتے ہیں اب ایک وہ فائدہ جو اس قوم نے عصال سواب کے نام پر اٹھایا ہے مگر کسی نے اس قوم کو بتایا نہیں اگر بتا دیتے تو وہ بنیادی فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے اور علماء اس کو محسوس کر رہے ہیں یہ دنیا وہ ہے جہاں گناہوں کی بستی جگہ جگہ لگائی جا رہی ہے جہاں نسل کی تباہی کے خیمے اس کے ہاتھوں میں دیے جا رہے ہیں جہاں جدید ٹیکنالوجی نئی نسل کو تباہ کرنے کے لیے نئے نئے روب تھار کر آ رہی ہے اور مولویوں سے ہٹ کر موبائل کی شکل میں دنیا آباد ہو رہی ہے مولویوں سے ہٹ کر موبائل کی شکل میں دنیا آباد ہو رہی ہے اور نئی نسل اسی کی گرویدہ ہو رہی ہے اب کیا فائدہ ہے امام حسین کی مجلس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی کی قومیں ان گناہوں کے چکر میں ڈوبتی چلی جاتی ہیں اور قوموں کا زوال صرف گناہوں کے تعین کردہ مزاج پر ہوتا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اتوار جیسی چیز کو ہماری قوم کا ایک بہت بڑا نظریہ ہے کہ اتوار جیسی چیز کو بھی وقف مجلس کر دیا جو قومیں گناہ کرنا جانتی ہیں وہ سٹرڈے ہی کو تیہ کرتی ہیں کہ کل کونسے ہوتل میں گناہ کریں گے جوان یہ تیہ کرتا ہے کہ کل کونسے ہوتل میں گناہ کریں گے کونسے کلب میں جائیں گے کونسے ڈانس بار میں جائیں گے کونسے جگہ پہنچیں گے اور کہاں پکنک منائیں گے کہاں جا کے گناہ کریں گے لیکن اتفاق وقت یہ ہے کہ عیسال سواب کے پرچوں نے میری قوم کے جوان کو یہ سوچنے ہی نہیں دیا کہ وہ اتوار میں کہا جائے گا وہ سٹرڈے ہی کو تیہ کرنے نگا کل کونسی مجلس میں جاؤں گا ناظر کیا جاؤںہ ناظر ڈقا ملکل 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 یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ تو بارہ بنکی ہے یہ تو سعداد کی وہ قدیم ترین بستی ہے جہاں نسلی دباؤ ہی بچے کو مجرم نہیں بننے دے گا میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جہاں کوئی نسلی دباؤ ہے ہی نہیں کھچڑی شجرہ ہے کلچر کا بھی پتہ نہیں ہے جہاں اپنوں کا دسترخان پھیلا ہوا ہی نہیں ہے اس جگہ پر جہاں ماباپ لگز رہے ہوتے ہیں کہ میں بچے کو سنڈے کے گناہوں سے کیسے بچاؤں عیسال سواب کی وسی دنیا نے ایک پوری نسل کو مجبور کر دیا کہ وہ اب کہیں اور نہ جائیں ایک پرچہ ان کی میس پر رکھا ہے ضرورت کے تحت ہمدردی کے آثار اپنے کاندھے پر سجا کر اس کے گھر جائیں اور اتوار جیسی چھٹی کو بھی وقف گناہ ہونے سے بچا لیا مجلس حسین نے اتوار جیسی چیز کو وقف گناہ ہونے سے بچا لیا مجلس حسین نے مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجلسیں گناہوں سے بچنے ہی کا ذریعہ ہے اور جو گناہوں سے بچ نہیں سکتا اس کو خود کو عزادار کہنے کا حق نہیں ہے عزادار یعنی گناہوں سے بچنے کی پرکٹس کا ذمہ دار گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے عزاداری اور ہر مجلس اس مجلس میں جتنے بھی لوگ جوان بوڑے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تک وہ بیٹھے رہیں گے گناہوں سے بچے رہیں گے میری بات میں کیا وزن نہیں پیدا ہو پا رہا ہے مجھے تشریح کرنا پڑے گی اور اگر تشریح کرنا پڑی تو مجھے افسوس ہوگا کہ میں کسی لفظ کی تشریح کرنے پر مجبور ہو گیا جتنی دیر سے آپ بیٹھیں اور جب تک مجلس ہوتی رہے گی کہ آپ میں سے کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا غیبت کی کوئی ظلم کیا کوئی فتنہ پھیلایا کوئی گناہ کیا جب تک آپ مجلس حسین میں بیٹھے رہے گناہوں سے رکے رہے لفظ سنیے اتنی دیر تک اتنے لوگوں کو گناہوں سے روکے رکھنا یہ مجلس حسین کا کمال ہے میں بڑے چملے کی طرف جا رہا ہوں یہ مجلس حسین کا کمال ہے اتنے لوگ اگر آپ سڑکوں پہ ہوتے تو کیا کرتے کوئی گارنٹی تھی کسی گھنٹے کی کہ آپ کوئی گھنٹا اپنی زندگی کا معصوم نکال سکیں گے جس میں منکر نکیر بھی آنکھیں نہ ملا سکیں جس میں کرامن کاتبین بھی نقطہ نہ لگا سکیں ایک ایسا معصوم گھنٹا مجلس حسین کے ذریعے سے آپ کی روہ حیات کو مل لہا ہے جو کی آپ مجلس حسین کے ذریعے سے گزار کے جا رہے ہیں یہ اتوار کا دن ہے جگہ جگہ پرچے چھپے ہوئے ہیں جگہ جگہ مجلسے ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ کہ ایک گران قدر مجمع اس وقت اس ٹائم مجلسوں میں بیٹھا ہے اور ان ہزاروں کروڑوں لوگوں کو صرف مجلس حسین کے صدقے اور طفیل میں گناہوں سے بچے رہنے کا حالات پیدا ہو رہی ہیں آئے 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 توجہ دیجئے گا حالانکہ حسین کسی کا دروازہ تبلیغ کے نام پہ کھٹ کھٹانے نہیں گیا پھر بھی کروڑوں لوگوں کو گناہوں سے روک دیا کروڑوں لوگوں کو گناہوں سے روک دیا وہ بھی ایک سنڈے میں بنامے مجلس گناہوں سے روک دیا کروڑوں لوگوں کو جہاں جہاں مجلسے ہو رہی ہیں سب کی گنتی کیجئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کروڑوں لوگوں کو آج بھی حسین ان ٹھیکے داروں سے کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ کے نام پر ٹھیکے دار بننا اور ہے ذمہ دار بننا اس پورے عرصے حیات میں تبلیغات کے قیدی سڑکوں پر آپ کو دکھائی دیں گے دروازے دروازے جا کر چچا اور بھتیجے کو تبلیغ کریں گے پھر بھی خاندان کے خاندان اجڑتے چلے جائیں گے جب سے تبلیغات کا آغاز زیادہ ہوا آتنگواد میں اضافہ بھی اسی وقت سے زیادہ ہوا وجہ وجہ صرف یہ تھی کہ اسلام اپنی مرکز سے دور جا چکا تھا تبلیغ کا مشن معصومانہ اندازے تبلیغ سے دور جا بسا تھا تبلیغ قوم و ملت کا نصاب پہلے دن ابو طالب نے چالیس آدمیوں کو ایک جگہ جمع کر کے کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی انداز ہے میں آپ سے قسمیہ طور پر کہتا ہوں اور اسلام کی تاریخوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کل بھی سچا اسلام ابو طالب کی جاگیر میں تھا اور آج بھی سچا اسلام ابو طالب کی جاگیر میں ہے کل بھی سچا اسلام ابو طالب کی جاگیر میں تھا اور آج بھی سچا اسلام ابو طالب کی جاگیر میں ہے فرق اتنا تھا کل ابو طالب کے گھر میں تھا آج حسین کے گھر میں ہے لیکن اس وحشتناک دور کو جہاں دین کے نام پر ڈاکے پڑ رہے ہوں جہاں انسانیت کے نام پر قتل عام ہو رہا ہو جہاں آدمیت کا پرچار کر کے اپنی قیادت کا علم لہرائے جا رہا ہو ایک سلوات پر دے محمد و آل محمد وہاں اس طرح کی حرکات و سکانات کے درمیان ایک قوم ہے جو آج بھی بنام مجلس حسین سچائیوں کے آنگن میں بیٹھی ہے آہ کیا خوبصورت جملہ ہے آج بھی سچائیوں کے آنگن میں بیٹھی ہے جہاں ممبر پہ آنے والے غنٹوں میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ جھوٹ کا پرچار کر سکیں جھوٹوں میں بھی یہ حمت نہیں ہے کہ وہ ممبر سے آکے جھوٹ کا پرچار کر سکیں سامعین میں یہ ہمت نہیں بچی ہے کہ وہ غلط بات کو سن سکیں ایک طرف زینب کی خطابت کا دباؤ خطیب کو آزاد نہیں ہونے دیتا اور ایک طرف حسین کی محبت کا دباؤ سماعت کو بے لگام نہیں ہونے دیتا ہاں یزید محلے محلے ہونے والی مجلسوں کا نظارہ دیکھ وہ دیرا دور تھا اور وہ کل کا دور تھا جب تجھے سے غلط کو لوگ ماننے کو تیار تھے آج ہم نے مجلسوں کو اتنا جوان کر دیا ہے کہ اب کوئی غلط کو سننے کو بھی تیار نہیں ہے اگر میں ابھی ممبر سے یہ کہنے لگوں کہ زہر کی نماز کینسل تو تم کہو گے مولانا نیچے اترا یہ کیا کہہ رہا ہے کینسل اب کینسل نہیں ہو سکتی وہ کربلا سے پہلے کا معاملہ تھا جب کینسل ہو سکتی کربلا کے بعد امام حسین نے سماعت کو جوان کر دیا ہے مضبوط کر دیا ہے کہ غلط ماننے کی تو بات اور ہے غلط سننے کے لیے بھی تیار نہ ہونا لہٰذا ایک سال سواب کی مجلس میں بیٹھا ہوا مجمع اصل میں حسینی مشن کی تائید میں بیٹھا ہوا مجمع ہے ایک لفظ اور سن لیجئے چونکہ یہاں ان باتوں کو سنا جا رہا ہے جو باتیں ہوا کی نظر ہو جاتی ہیں یا جس وائس کو کوئی لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا لفظوں پر گرفتاریاں نہیں ہوتی لہٰذا میں یہ کہوں گا اگر مجالی سے حسین کا تسلسل نہ ہوتا تو دین اسلام عوام کے گھروں میں داخل نہیں ہو پاتا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اس نحیف آواز پہ لبیک کہا متوجہ رہیے گا دین اسلام لوگوں کے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اس لیے کہ جتنے بھی ادارے تھے وہ محدود دائرے میں کام کر رہے تھے لا محدود دائرے میں کام نہیں ہو پاتا یہ کمال تھا امام حسین کا کہ امام حسین نے اپنی تبلیغ کو مدرسے کے مولویوں میں بند نہیں ہونے دیا گھروں کی عوام تک پہنچا دیا عوام تک پہنچا دیا تک پہنچا دیا تک پہنچا دیا کار ٹھتیدین اگر مجلسِ حسین نہ ہوتی تو مدرسے ہی میں پڑھایا جاتا کہ توحید کسے کہتے ہیں ایک چہار دیواری کے اندر سو دو سو بچوں ہی کو سمجھایا جاتا کہ عدالت کسے کہتے ہیں عوام کو کون بتاتا کہ عدالت کسے کہتے ہیں لوگوں کو کون سمجھاتا کہ عمامت کسے کہتے ہیں حسین نے قیادت کے گھر سے ممبر کو آزاد کرایا قیادت کے گھر سے ممبر کو آزاد کرایا اور درباروں کی جاگیر کو عمام بانوں میں لاکے رکھ دیا اور عمام بانے کو بغیر ملت کی قید کے آزاد کر دیا کہ یہاں تمہارا آنا مالداری کی بیس پہ نہیں ہے آزاداری کی بیس پہ ہے غرور اور عنا کے قصر توڑ دیئے مجلس حسین نے تکبر کی دھجیاں اُلا دی مجلس حسین نے اکڑ کو ختم کر دیا مجلس حسین نے سنو تم دھنے ترسنگ اپنے گھروں تک ہو جب تم مجلس حسین میں آنا تو یہاں بڑے بن کے مت آنا یہ کسی تکبر کا محل نہیں ہے یہ کسی کا دولت قدع نہیں ہے تم میر صاحب اپنے گھر تک ہو یہاں آئے ہو تو نیچے بیٹھو یہاں آئے ہو تو نیچے بیٹھو یہاں تخت تلاش مت کرنا یہ تمہاری ملکیت کا دربار نہیں ہے حسین کی محنت کا سرمایہ ہے یہ قید خانوں کا دیا ہوا تحفہ ہے اپنی میر صاحبی اپنے گھر رکھو پہلوان صاحب یہ اکھالا نہیں ہے مجلس حسین کا فرض ہے نیچے بیٹھو نواب صاحب نیچے بیٹھو ہم نے موڑوں پہ مجلس نہیں کرائی زمین پہ کرائی ہے تمہاری انا تمہارے گھر تمہارا تکبر تمہارے گھر تمہارا غرور تمہارے گھر جب آئے تو سب کو نیچے بٹھا دیا اے مولا یہ کیا کر رہے ہو سب کو نیچے کیوں بٹھا رہے ہو کہ پہلی باپ تو یہ ہے کہ نیچے میں نے بٹھایا ہے یہ احسان ہے مجلس کا جملہ سنیے اور لطف لیجئے یہ احسان ہے مجلس کا کہ آج بھی دنیا جانتی ہے کہ نیچے بیٹھی ہوئی قوم دنیا میں سب سے اونچی ہے یہی قوم نیچے بیٹھی ہے جو آج بھی دنیا میں سب سے اوپر نظر آ رہی ہے سب سے اوپر نظر آ رہی ہے کردار کے اعتبار سے اوپر نظر آ رہی ہے عیسار کے اعتبار سے اوپر نظر آ رہی ہے سخاوت کے اعتبار سے اوپر نظر آ رہی ہے خرچے کے اعتبار سے اوپر نظر آ رہی ہے کھلانے کے اعتبار سے اوپر نظر آ رہی ہے دعوت کے اعتبار سے اوپر نظر آ رہی ہے خلقت کے اعتبار سے اوپر نظر آ رہی ہے وفاداری کے اعتبار سے اوپر نظر آ رہی ہے آپ نے سمجھتے کہ کتنا بڑا احسان کیا امام حسین نے کہ نیچے وہ بٹھا کر سب سے اونچہ بنا دیا ایک لفظ سنیے چونکہ لفظیں گرفتار ہو رہی ہے اس مجلس میں اور میں اس کا فائدہ اٹھا رہا ہوں مسلسل اگر مجلسِ حسین نہ ہوتی تو برادری تو ہوتی برابری نہ ہوتی برادری کا وجود تو ہوتا مگر برابری کا نہ ہوتا انا و غرور کے وہ سپوت جو ہمارے گھروں میں پل کر جوان ہو رہے تھے انسانیت کے نام پر تکبر کی وہ دیواریں جو ہمارے خاندانوں کے درمیان میں اٹھائی جا رہی تھیں اگر ہماری قوم و ملت کے اندر مکانوں کا راج رہتا تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی کسی کو برابر میں بیٹھنے کا حق نہ دیتا دنیا انسانیت کا ہر اڑنے والا پرندہ یہی سوچتا تھا کہ کوئی میری برابر میں نہ آ جائے مالدار نے سوچا کوئی مالداری میں برابر میں نہ آ جائے عالم نے سوچا کوئی علم میں برابر میں نہ آ جائے ڈاکٹر نے سوچا کوئی میڈیکل میں برابر میں نہ آ جائے زمیدار نے سوچا کوئی زمین میں برابر میں نہ آ جائے نتیجہ یہ ہوا کہ غرور و تکبر اور خواہشات کا یہ درندہ اتنا بلتا چلا گیا کہ کوٹھے پہ کوٹھا بنا لیا محل پر محل آمادہ ہو گئے ایک اونچائی دوسری اونچائی اس نے نو منزل بنائی ہم نے اٹھارہ بنائی کہاں جا رہے ہو اوپر جانے کی تمنا سلوات بیجے محمد وعالی اوپر جانے کی تمنا چلے جا رہے ہیں پہنچ رہے ہیں آرے بھائی کیا کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو معلوم وہ کوئی برابر میں نہیں بیٹھنے دیتا مگر حسین نے آواز دی اگر میں تمہیں تمہارے مکانوں میں زندہ رکھتا تو شاید غرور اور تکبر کی دنیا تمہیں کسی دوسرے سے ملنے نہ دیتی لہٰذا میں نے سوچا تمہارے محلوں میں ایک گھر ایسا ہونا چاہیے جو جہاں چاہے جس کے برابر میں چاہے بیٹھ جائے یہی وہی میر صاحب ہیں جنہوں نے گھر میں تمہیں چار پائی پہ برابر میں نہیں بیٹھنے دیا تاکتے رہو جب مجلس میں آئے ان کی برابر میں بیٹھنا یہ وہی آفیسر صاحب ہیں جنہوں نے مجلس میں برابر میں نہیں بیٹھنے دیا اپنے آفیس میں برابر میں نہیں بیٹھنے دیا اپنی کرسی پہ بیراج مان دائے تم سے کہاں ادھر بیٹھو طاقتیں رہو جب مجلس میں جائیں ان کی برابر میں جا کے بیٹھ دینا یہ وہی پہلوان صاحب ہے جو اپنی اکڑ میں تمہیں کبھی برابر میں بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے اپنے مکان میں اپنے گھروں میں جنہوں نے برابر میں نہیں بیٹھنے دیا ازان ہو رہی ایک سروات پڑھے محمد وآلہ تو تم جانا اور مجلس میں ان کے برابر میں بیٹھنے لے اور ایک بات اور لکھ کے لے جاؤ جس کے بھی برابر میں بیٹھنا یہ دیکھنا کہ وہ تمہیں اپنی برابر سے اٹھاتا تو نہیں ہے توجہ سے اٹھاتا تو نہیں ہے اگر اٹھا دے تو اس کے کاندے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دینا کہ یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے حسین کا آزا خان ہے یہ تیرا دولت کا دانہ ہے لہذا انسانیت کو حسین نے مجالس عیسیٰ لی ثواب ابلیغ اور دین کے نام پر ایک نساب دیا ہے جس نساب پر جتنے قربان ہو جائیے کم ہے کم ہے انسانیت کی آبرو کے لیے میں ایک ہی لفظ کہہ سکتا ہوں کہ امام حسین نے قوم سے قوم کا کنٹرول چھین کر اسے اپنے ترتیب نظام پر رکھا آئے 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 اس کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جو لفظ میرا سرفہ ہوا ہے اس کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ایک چھوٹی سی دلیل ہے جسے میں کہہ سکتا ہوں حسین نے قبضہ کر لیا گھر تمہارے تھے نساب ہمارا دماغ تمہارا ہے سوچ ہماری سینے تمہارے ہیں طاقت ہماری زبان تمہاری ہے خطابت ہماری کان تمہارے ہیں سماعت ہماری تمہارے نساب حیات پر حسین کا قبضہ ہوتا چلا گیا یہاں تک حسینیت نے فطرت میں ڈیرے ڈال دیئے کہ بچہ تمہارا ہوگا ماتم ہمارا ہے یہ ہے مجلس حسین کا ایک پھیلا ہوا عظیم دستر خان جس پہ دنیا کے ہر شریف انسان کو دعوت دی جا رہی ہے آؤ اور نظام عمل میں جس چیز کی تمہیں ضرورت پڑے اسے ہمارے دستر خان سے اٹھا کر لیتے چلے جاؤ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں سے اور قیامت تک کی گارنٹی کوئی نہیں لیتا مگر ہم لینے کو تیار ہیں ہم لینے کو تیار ہیں تمہیں تو کوئی احساس دلانے والا بھی نہ تھا اس کائنات میں کہ تمہارا یہ عمل کتنا قیمتی ہے ہم نے تمہیں گھروں سے یہ کہہ کر بلایا کہ مومنین سے گزارش ہے سلامت رکھے خداوند عالم آپ کو مومنین سے گزارش ہے ذرا سوچو اس بے غیرت زمانے میں تمہیں مومنی کون ماننے کو تیار تھا کسی کے اختدار میں اتنی وسط نہیں تھی کہ تمہیں مومن کہہ کے پکار سکے خود تمہارے عمل ایسے نہیں تھے کہ تمہیں لوگ مومن مان سکے کنبے کے اندر فساد پیدا کرنے والی طبیعت مومن بن بھی کیسے سکتی تھی اپنوں کو غیر بنانے والے جگرگوشے مومن بن بھی کیسے سکتے تھے خیانتوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے لوگ مومن بن بھی کیسے سکتے تھے ان گلی کوچوں میں تمہاری کارستانیوں نے تمہارے ایمان پہ حرف لگا دیئے تھے اگر ہماری مجلسیں بھی نہ ہوتی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مومنین کی بستی کہاں ہے پتہ ہی نہ چل پتہ کہ مومنین کی بستی کہاں ہے گننا مشکل ہو جاتا کہ کتنے مومنین ہیں اس بستی میں اور کتنے منافقین ہیں آج بھی ایک آدمی تو نقاب ہی میں ہے مومنین کا تو پھر بھی مجلسوں نے پتہ دے دیا مگر کوئی ایسی مجلس آہی نہ سکی جو منافقین کا پتہ دے دے ایک سلوات پھر دے محمد و عالمان منافقت تو آج بھی نقاب میں ہے باہر نہ ہو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام حسین کی عظمت کے اس عجیم دسترخان پر جب آپ بیٹھتے ہیں تو زندگی کی خواہشات کا سارا نساب قربان ہونے لگتا ہے کہ وحر حسین کیا دنیا آدھا کی ہے تو تمہیں تمہارا عمل یقین نہیں دلا پا رہا تھا کہ تم کون ہو ہم نے انہی لوگوں سے جو تمہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے ان سے کہلوایا کہ گزارش کرو مومنین سے ہم نے مومنین کی قید بھی اس لیے لگائی تاکہ منافقین کا داخلہ بند ہو جائے منافقین کا داخلہ بند ہو جائے مشرقین کی دنیا الگ ہو جائے اور مومنین کا نام آ جائے مومنین کیوں مومنین ہی کیوں ایک لفظ اور رکھا ہم نے سواب دارین سواب دارین یہ دارین کیا ہے تم نہیں جانتے کہ دارین کیا ہے اگر دارین کو نہیں جانتے تو آہستہ سے حسنین کہہ دو اگر اب بھی تمہیں دارین سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ایک لفظ تمہارے کانوں میں پڑا ہے سکلین دو ہم وزن یعنی سکلین دو حسین یعنی حسنین دو گھر یعنی دارین کیا مطلب میں تو ایک ہی گھر کا آدمی ہوں یہ دو گھروں میں سواب کیسے پہنچے گا جملہ سنیے اور اس کے بعد ان جوانوں کے لئے میں نظر کرتا ہوں کہ جن کے لئے میں طالب علم ہوں اور طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں مجلس مجلس میں آنے کی چیز نہیں ہے مجلس گھر لے جانے کی چیز ہے آئے 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 آغہ بات ختم ہو گئی ہے میری اس جملے میں کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ تم مجلس میں آ رہے ہو حق ادع ہو گیا نہیں مجلس مجلس میں آنے کی چیز نہیں ہے مجلس گھر لے جانے کی چیز ہے اسی لئے اعلان ہوا تھا کہ مجلس میں آؤ تمہیں سواب دارین ملے گا آئے 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 اب تم کتنی مجلسوں میں گئے ہو یہ تو سواب دارین کا وزن بتائے گا کہ کیا کہ لو گھر میں جمع ہو گیا اور اگر تم مجلس میں آئے اور ثواب داران لے کر نہیں گئے تو یہ تمہاری غلطی تھی پتہ نہیں تم گئے بھی تھے کہ نہیں تم مارکیٹ تک گئے ہیں اور کچھ نہیں لائے تو تمہاری جیب میں یا تو پیسہ ہی نہیں تھا یا اس چیز کو لانے کی تم میں ہمت نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجلس میں گئے تو ثواب داران آیا تو کتنے دن سے مجلسیں کر رہے ہو کہے کہ لو ثواب لے آئے کچھ تو بتاؤ اگر کہیں گئے تھے اور کچھ لے کے آئے ہو تو بیوی پوچھے گی تو صحیح کیا لائے تو کیا لائے قوم پوچھے گی تو صحیح تم مجلسوں میں تو ہزار بار گئے تھے اور وہاں تو اعلان ہو رہا تھا کہ ثواب داران ملنا داران کا مطلب دو گھر دو گھر کون سے ہیں ہمارا تو ایک ہی گھر ہے کہ ایک یہ گھر ہے جو اس دنیا میں ہے اور ایک وہ گھر جو جنت میں ہے تم نے سوچا مجلس میں پہنچتے ہی رشتہ جنت تک آ گیا تم کہاں گئے تھے گئے تھے کیا لائے ثواب داران فلحال تو بسکوٹ کی شکل دیکھ رہی ہے فلحال تو کچھ شیر مال دکھائی دے رہا ہے ثواب داران تو دکھائی نہیں دے رہا ہر چیز دکھائی نہیں دیتی ایک لفظ سنیے یہاں بڑا میرے مزاج کا لفظ ہے جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اتنی ہی دیر تک پردے میں رہتی ہے اتنی ہی پردے میں رہتی ہے پیر اتنا اہم نہیں ہے جتنا دل ہے سلوات پردے محمد و آل محمد پر پیر زندگی کے لئے اتنا اہم نہیں ہے جتنا دل ہے لہٰذا دل کو ہم نے پسلیوں کے پنجرے میں قید کر دیا ہے اس لئے کہ ہم جانتے ہیں جو پورے نظام بدن کو چلائے گا اس کا دادا دیر ظاہر رہنا اچھا نہیں ہے اسی لئے ہم نے امام کو پردے میں رکھا ہے جس طرح دل کے بغیر نظام جسم پروان نہیں چل رہا ہے اس طرح قلب کائنات کے بغیر یہ نظام کائنات نہیں چل رہا ہے لہٰذا یہ کوشش مت کرو کہ ہر چیز دیکھے نہیں یہ دیکھ کیوں نہیں رائے سواب دار ہیں بعد میں دکھائیں گے پہلے یہ بتاؤ کہ ہر چیز دیکھتی ہے کیا کہ نہیں دیکھتی ارے کائیے مولانا لوگ مجلسوں کو پتہ نہ کیا بنا ڈالیں گے اب انہیں لفافے کیا بننے لگے یہ مجلس ہی پر مجلس پڑھنے لگے ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد لہذا یہ جنہیں کیا بنا ڈالیں گے مجلسوں میں نے کہا بھئی میں بنا نہیں رہا ہوں بنی بنائی آئی ہے میں نے نہیں بنائی ہے بنی بنائی آئی ہے اوپر سے اور یہ واقعاً ایسی ہی ہے کہ جس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہے تم نے دھونگ مچا رکھا ہے کہ فرشتے مجلس میں آتے ہیں میں نے کہا آپ کو ٹینشن شگر پڑ جانے کا خطرہ کیا چیز آپ کو ستا رہی ہے کہ فرشتے آتے ہیں مان لیجئے کہ آتے ہیں کہ دکھلاو کہ آتے ہیں میں نے کہا ہر چیز دیکھتی نہیں ہے دکھلاو کہ آتے ہیں کوئی ضروری ہے کہ دکھلاو یہ بات بتائیے یہ تو صحیح ہے ایک جواب ایسے بھی ہے محلویت کا یہ تو صحیح ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا کہ فرشتے آتے ہیں مگر فرشتے خوب دیکھتے ہیں کہ کون کون آتا ہے فرشتے خوب دیکھ رہے ہیں کہ کون کون مجلس میں آ رہا ہے ارے مولانا کون آ رہا ہے میں تھوڑی سی دیر میں دکھلا دوں گا وہاں کتنے آ رہے ہیں اور یہ سارے جوابات جو ہیں یہ ابھی نقلی کی طرف نہیں جا رہا ہوں صرف عقلی کی طرف بات کر رہا ہوں ایک اس میں تھوڑا سا نقلی جواب ہے نقلی سے میری مراد وہ نقلی نہیں جو چائنہ کے نام پہ چل رہی ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد وہ نقلی نہیں یہ نقلی مطلب نقل ہوئی بھی وہاں سے لی گئی اس کو نقلی دلیل تو خیر چلیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں سے فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہیں ارے میں نے کہا بھئی فرشتے تمہیں دیکھنے ہیں میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں کہ رامن کاتے بہن یہ کہاں رہتے ہیں میں نے کہا اس کے کاندوں پر بیٹھے رہتے ہیں ایک اس کے سیدھے کاندے پر اور ایک اس کے الٹے کاندے پر بھائیں اور دھائیں دو فرشتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب آدمی ایک فرشتے دو اب بتاؤں گا کہ مجلس میں کتنے فرشتے آتے ہیں تو سنو آدمی مجلس میں آئے سو فرشتے آئے دو سو جواب نہیں ہوا کیا آدمی آئے ہزار فرشتے آئے دو ہزار یہ بتائیے آگئے کے نہیں آگئے اب یہ اور بات ہے کہ تمہیں آج تک کاندوں کے دکھائی نہ دیئے مجلس کے کیا دکھائی دیں گے تمہیں آج تک اپنے کاندوں کے دکھائی نہیں دیئے تو تم مجلس کے کہاں تلاش کر رہے مجلس کے آپ کو نظر آ جائیں مجلس کے بھی ماشاءاللہ آپ کو دکھائی نہیں دیں گے آپ کی بشارت میں ابھی وہ سرما لگائی نہیں ہے کہ فرشتے دکھائی دے جائے سلوات بینے محمد و آل محمد ہر بشارت پر زور مت دیا کرو ہر چیز کو دیکھنے کے لیے بشارت ضروری بھی نہیں ہے کچھ چیزیں بصیرت سے نظر آتی آپ تھوڑا بصیرت کو تیز کیجئے بصیرت تو آپ کی کہیں ٹورچ کی طرح بند ہوئی پڑی ہے اس کا تو سوئی چوف ہو رہا ہے تو دکھائی آپ کو کیا دے گا بصیرت کو تیز کیجئے اور بصیرت کی ٹورچ آگے لائیے تب آپ کو احساس ہوگا کہ بہترین نصاب ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد بس میں مجلس کو تقریباً اپنی آخری منازل کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور جو کچھ ہوا ہوا ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد آخری منازل کی طرف لے کے جا رہا ہوں متوجہ رہیے گا تو فرشتے آئے کے نہیں آئے آدمی آئے ایک ہزار فرشتے آئے دو ہزار اب سنو آدمی آئے تین کروڑ حساب لگاؤ فرشتے کتنے آئے کربلا میں قبر حسین کا تواف کرتے ہیں فرشتے تمہیں اندازہ ہوا کہ اس کائنات کے اندر مجلس حسین ایک نظام تھا جس نے دنیا کو ایک گفٹ کے طور پر ایک نظام پیش کیا ثواب دارین ملے دارین دو گھر ایک وہ ثواب جو یہاں پہنچے گا اور ایک وہ ثواب جو وہاں پہنچے گا اب ایک لفظ جو ایک مولوی کی تمنا ہے آپ کی آرزو ہو نہ ہو مجھے اس سے بحث نہیں ایک مولوی کی تمنا ہے جو لفظ آرہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام باروں کی بھیڑ نہیں بتائے گی کہ ازادار کتنے اچھے ہیں گھروں کی تحزید بتائے گی کہ ازادار کتنے اچھے ہیں اگر تم مجلسوں سے کچھ لے کر گئے ہو تو وہ گھر میں دکھائی دینا چاہیے امام بارے میں آ کر یہ جتا دینا کہ میں ازادار بہت بڑا ہوں بہت آسان ہے لیکن گھر میں یہ جتا دینا کہ میں حسینی بہت بڑا ہوں میں حسینی بہت بڑا ہوں یہ ہے اصل اگر آپ اپنے گھروں میں تحزید یافتہ ہیں آپ کی بیوی جانتی ہے کہ اگر یہ ازادار نہ ہوتا اگر یہ حسینی نہ ہوتا اس کا مطلب یہ کہ آپ کی بیوی بچے محلے والے جب اس بات کو قبول کرنے لگیں چونکہ یہ حسینی ہیں چونکہ یہ حسینی ہیں لہذا ایسے ہیں تب پتا چلے گا کہ یہ کتنی مجلسوں سے کتنا سواب دارین لائیا ہے اس کا مطلب یہ کہ تمہارے گھروں میں تحزیبوں کا لمبی لمبی چادریں یہ بتا سکتی ہیں کہ واقعا تم حسین کی مجلسیں کرتے رہے حسین کی مجلس میں آنا کا مال نہیں ہے ان مجلسوں کو گھر لے جانا کا مال ہے متوجہ رہیے گا یہی وجہ تھی کہ جب کچھ فرشتے مجلس میں آ کر آسمان پہ گئے تو فرشتوں نے یہ پوچھا تم کہاں سے آ رہے دس مرتبہ کی جب سنی ہوئی روایت کو پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں مستحید کتنے بیٹھے ہیں نیچے ایک ہی روایت کو دس ہزار بار پڑھا گیا اور اب آپ کا استحاد بہت اونچا ہو گیا اس لیے کہ اسی روایت پہ تفسیرہ ہو رہا ہے جب فرشتوں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو تو میں نے خود فرشتوں سے سوال کر لیا کہ تم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ یہ کہیں سے آ رہے ہیں بیدار ہو کر بیدار ہو کر تم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ یہ کہیں سے آ رہے ہیں کہ ان کے بدن سے عجیب سی خوشبو آ رہی ہے تب ان فرشتوں نے کہا یہ نسحت المجالس کی روایت ہے تب فرشتوں نے کہا تب فرشتوں نے کہا کہ ہم زمین پر مجلس حسین ہو رہی تھی اس میں شرکت کرنے گئے تھے شاید اس ذکر کی برکت ہے جو ہمارے بدن سے خوشبو آ رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ جب تم یہاں سے واپس جاؤ تو تمہاری حالت بدلی ہوئی ہونی چاہیے اور یہی بدلاؤ مجلس حسین ہے ایک سلامات پر دے محمد و آل محمد یہی بدلاؤ مجلس حسین یہی بدلاؤ مجلس حسین ہے اگر یہ بدلاؤ نہ آ رہا ہو تو سمجھنا کہ مجلس میں نہیں گیا دو کام سب سے زیادے ہو رہے ہیں مگر ان کا فائدہ سب سے کم ہو رہا ہے کہا وہ کیسے مولا ایک مجلس نمازیں بہت پڑی جا رہی ہیں مقبول بہت کم ہو رہی ہیں ایک مجلسیں بہت ہو رہی ہیں نصیحت بہت کم ہو رہی ہیں وجہ کیا ہے مولانا میں نے کہا وجہ مجھ سے مت پوچھو یار کچھ گڑڑڑ ہو جائے گی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو جن کی نمازیں ہو رہی ہیں انہی سے پوچھو لا کہا اللہ تو آنے والا ہے نہیں بتانے کے لئے تمہیں نے کہا اللہ والے تو آئیں گے بتانے کے لئے اب انہی سے پوچھو جو اللہ ہی نے بھیجے ہوں تو ہم نے پوچھا چھٹے امام سے حضور نمازیں بہت پڑی نمازیں بہت پڑی سرکار کہا پڑھتے رہو ماشاءاللہ نمازی ہو میں نے کہا کیا گارانٹی ہے کہ یہ قبول بھی ہو رہی ہے کہ اچھا سوال کر لیا ورنہ اٹھک بیٹھک بن سکتی تھی تو میں نے کہا بتائیے تو صحیح کہ یہ قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں کہا نماز کے بعد اگر اس انسان کی زندگی میں گناہ گھٹتے چلے جائے تو سمجھنا نماز قبول ہو رہی ہے اس لیے کہ اس لیے کہ نماز انسان کو بری باتوں سے روکتی ہے تو اگر وہ نماز پڑھنا ہے اور برائیاں کم ہونے لگے تو سمجھنا کہ واقعا اس کی نماز قبول ہے اور اگر نماز جنگل میں پڑھے اور آتنگ بات بہتا چلا جائے متوجہ رہیے گا یہ آج کا مسلمان ہے یہ قائدے کا ساتھی ہے بغدادی کا ساتھی نہیں ہے سلوات پڑھے محمد وحالے محمد یہ بڑھے عجیب و غریب بات ہے کہ قائدہ القائدہ بنا تو اچھا لگا یار اللہ لگ گیا اس کے ساتھ القائدہ ہو گیا مگر جب وہ القائدہ وغدادی بنا وہی سے آتنگ باتی بنا کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو ملک و قوم اور ملت کے تعصب کی زنجیر سے باندھا جا رہا ہے مسلمان کی اتنی گرتی ہوئی دیوار کہ کوئی علامت اسلام ہی میدان میں نہیں رہ گئی کون سا مسلمان ہے کہاں سے پہچانے بس سامنے والے کی نظر میں ایک ہی پہچان دے گئی کہ جس کا پجامہ اونچا ہو وہ مسلمان ہے میں نے کہا اس سے بڑی بیغیرتی کبھی نہیں آئے گی کہ انسان کو لباس کی اونچائی سے پہچانا گیا کردار کی اونچائی سے نہیں پہچانا گیا یہ اسلام یہ اسلام پیش کیا جا رہا ہے عزیزو میں اپنی مجلس کے آخری منازل میں ہوں اس لیے میں آپ سے بس ایک اپیل کرتا ہوں کہ آج کلمے کا پڑھنا مسلمان نہیں ہے مسلمان کا پہچانا مسلمان ہے کیا لفظ تھا میرا کلمے کا پڑھنا آج مسلمان نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں جو چھتیس سال کلمہ نہیں پڑھتے مگر وہ مسلمان ہیں وہ نسلی مسلمان ہیں محمد علی کا بیٹا مسلمان ہے رحمت اللہ کا بیٹا مسلمان ہے چاہے اس نے کلمہ پڑھا ہو یہ نسلی مسلمان ہیں مگر اگر میرا لفظ گم ہو گیا تو میں موضوع میں مسائب کی طرف آ جاؤں گا اور اگر لفظ گم نہیں ہوا تو تھوڑی سی دیر فضائل کی طرف رہوں گا متوجہ رہیے گا وہ نسلی مسلمان ہیں اب بھی ایک لفظ برابر میں چلا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اصلی مسلمان ہو عید کا دن آ گیا دکان کی ساری ٹوپیے بک گئی میں نے کہا بھئے کس نے خریدی یار کون خرید کے لے گیا دکندار ہنس کے بولا فصلی مسلمان فصلی مسلمان میں نے کہا یہ لفظ اب بھی باقی ہے کہ اصلی مسلمان یہ سارے مسلمان ہیں جو ٹیل ہیں اب بھی یہ لفظ باقی ہے کہ اصلی مسلمان کھا ہیں میں آگے بڑھا میں نے کہا بھئے وہ تو بہت پڑے لکھے آدمی ہیں وہ جو کہہ رہے تھے کہ حلال میں یہ تعریف ہے اور حلال میں یہ صفت ہے اور حلال میں یہ کارنامہ ہے اور حرام میں اور جھٹکے کے مال میں یہ کیفیت ہے یہ چیز لکمہ صحیح ہے وہ لکمہ غلط ہے یہ نجاست اور وہ طہارت میں نے کہا بڑے اچھے کہا کبھی مسجد میں تو دکھائی نہ دیئے میں نے کہا یار تو کیا کہنا چاہ رہا ہے کہا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اقلی مسلمان ہے یہ لفظ اب بھی باقی ہے کہ اصلی مسلمان آپ کو توجہ دینے چاہیئے تھی اس جملے پر یہ فلسفے والا مسلمان ہے عقل سے ثابت کر رہا ہے کہ مسلمان لیکن خود بھی ہے یہ عقلی مسلمان ہے ایک آدمی نے کہا ہم تو صرف حلال کھاتے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہے کہ یہ عقل میں مسلمان ہے عقل کہتے ہیں کھانے کو یہ کھانے والا مسلمان ہے بس اور اس کے علاوہ مسلمان نہیں ہیں میں نے کہا اچھا مسلمان کیسے کہتے ہیں کہا ماشاءاللہ وہ مسلمان ہے جو بم باندھ کے کود رہے کیوں کود رہے کہ ہم تو مسلمان ہیں اس لیے کود رہے میں ان کے پاس گیا میاں تمہیں مرنا ہے کیا مرنے کے لیے تو بم ہی باندھا ہے میں نے کہا یا تو عجیب مسلمان ہو خود بھی مر رہے ہو دوسروں کو بھی مار رہے ہو پھر بھی مسلمان سلامت فرد محمد محمد خود بھی مرے دوسروں کو بھی مار دیا پھر بھی مسلمان کہ نہیں اتفاق وقت یہ ہے کہ مسلمان اچھا اختیار وقت سے نہیں ہو تم اتفاق وقت سے ہو چلو اتفاق وقت ہی کو تمہارے چیک کرتے کہ مسلمان میں نے کہا یہ بتاؤ بھئی کہ تم مسلمان یعنی کیا ارے کہا مسلم یعنی جنت کا ٹھیکے دار کانٹیکٹر میں نے کہا اللہ نے کیا ساری پاور آف ایڈوں یہ آپ ہی کے نام کر دی ہے کیا متوجہ رہیے گا میں دو چار لفظیں کہوں گا بس آپ کی تھکن کا احساس ہے ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ یہ آپ کا متوجہ ہونا بہت ضروری ہے اس لیے میں زیادہ زور دے رہا ہوں میں نے کہا کہ بھئی سارا ٹھیکہ آپ ہی لے لیا کیا مسلمان ہوتے ہی جنت یہ اتفاقے وقت ہے کہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہے کہ وہ مسلمان ہے اس لیے جنت میں جائے گا جبکہ یہ معاملہ ہی غلط ہے یہ بالکل بات ہی غلط ہے مسلمان ہو کر جنت میں جانا یہ بات تو تہہ ہے مگر ہر مسلمان جنت میں جائے گا یہ تہہ نہیں ہے پھر سن لیجئے تاکہ میں اپنے نوجوانوں تک بات کو پہنچا سکوں اتفاقے وقت یہ ہے کہ یہ مسلمان ہوتے ہی سمجھے کہ ہم جنتی ہو گئے جبکہ لفظ مسلمان اسلام کا پہلا زینہ ہے آخری زینہ نہیں ہے میں تفصیل اپنے نوجوانوں کے خاطر ارز کر دوں میرے بزرگ مجھ سمجھ چکے یقیناً وہ سمجھ چکے میں اپنے بچوں کے لیے ابھی تم مسلمان بنے ہو مومن کب بنو گے عابد کب بنو گے زاہد کب بنو گے عارف کب بنو گے جازب کب بنو گے متقی کب بنو گے پریزگار کب بنو گے تم نے داخلہ لیتے ہی ایجوکیشن کا اعلان کر دیا دوسرا جملہ کیے وردی پہنتے ہی کہہ رہے ہیں پینشن دے دو ارے ابھی دوسرا جلدی دے وقت لگا بھروسہ دلا سرکار کو مثال کمدور جا رہی ہے کمر سلطہ چونکہ جلدی جلدی جا رہی ہے نا ٹھہر ٹھہر کے جاتی تو بڑا آسان ہوتا جلدی جلدی جا رہی ہے ارے ابھی وردی پہنی ہے ابھی سے پینشن کیوں مانگ رہا ہے سرکار کو یقین دلا کہ تُو نے دوسرا جلدی دا کہ تُو مومن ہے ایک ایک تُو نے یقین نہیں دی لیا نہیں بس مسلمان ہو گیا تجھے گارنٹی کارٹ مل گیا کیوں کہ جنت ٹھیک ہے چلے جاؤ جنت کون منا کر رہا ہے مگر اپنی جنت کے چکر میں دوسروں کی زندگی جہنم کیوں بنائے دے رہے ہو آئے 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 میری لفظ کی قدر ہونی چاہیے دوسروں کی زندگی کو تم نے جہنم بنا رکھا ہے اس مسجد میں بم پھوڑ دیا اس امام بارے کو توڑ دیا یہ قبیلہ مار دیا وہ اسکول میں جا کے بچوں کو کلنگ کر دی ابھی تم کیا کر رہے ہو تم تو جنت کے چکر میں پڑھے ہو ان کو جہنم دکھائی دے رہا یہ جنت ہے تمہاری جس میں دوسروں کی زندگی جہنم بنی جا رہی ہے کون سے اسلام کی خاطر جی رہا سنو پوری دنیا کو ایک مخالف سمت میں لاکر جنت اتا کی گئی ہے اور اس جنت کے چکر میں دنیا جہنم بنتی جا رہی ہے میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں یہی وجہ تھی کہ قرآن جانتا تھا کہ مسلمان کے دھوکے میں جنت آ جائے گی اس لئے اللہ نے پورے قرآن میں کہیں لفظیں مسلمان کو جنت دی ہی نہیں قرآن نے جب جنت کا معاملہ چھیڑا ایک ہی جملہ کہا اُس نے فتیل جنتو للمتقین جنت متقین کے تقویے کا بدلہ ہے کمر سلطان مجلس اٹھ نہیں پا رہی پتہ نہیں بیٹھی کب تھی سلوہ بیجے محمد و آل محمد اُس نے فتیل اُس نے فتیل جنتو للمتقین جنت متقین کے تقویے کا بدلہ ہے آج ہم جنت ان کو جزا میں دیں گے جنہوں نے صبر کیا تو جنت سابرین کی تھی جنت متقین کی تھی ایک جگہ دکھاؤ قرآن میں کہ مسلمین کی ہے اور اگر مسلمین کی نہیں ہے تو میرا بات سنو شاید اسی لئے میرا مولا امام المسلمین نہیں بنا امام المتقین بنا وہ فکر کی ناجائز قوم جو پہلے ہی زینے پہ کھڑی ہوئی کہہ رہی ہے میں تو چھت پہ آ گیا یہ بھئی آ آنکھیں کھوڑ پہلے ہی زینے پہ کھڑا ہے تو چھت کا اعلان کا کر رہا ہے ابھی تو مسلمان ہوا ہے جنت میں جانے کے لئے تجھے متقی بننا پڑے گا اور یہ میرا دعویٰ ہے اگر یہ متقی بن گیا ہوتا تو خطرہ ہی ختم ہو گیا ہوتا اگر یہ متقی بن گیا ہوتا تو خطرہ ہی ختم ہو گیا ہوتا اس نے بم بدن پہ باندھا چل دیا روڈ پہ کہا جا رہا ہے جنت کیا کرے گا کہا بم پھاڑوں گا جا رہا ہے باولا پبلک میں پہنچا بھان سے زمین پہ گر گیا بم تو پٹا نہیں ہے بے ہوش ہو گیا ایک سلوات پردے محمد والے دہشت تو اسے بھی تھی کہ بم پٹ کے کیا ہوتا ہے اس نے بھی دیکھا تھا بند کوٹری میں بے ہوش ہو گیا لوگ آئے اورے انہوں نے کہا اس کے تو بندن پہ بم بند ہوا ہے بھی جا پکڑ کے لیے کہ چلوئی سے وہ پہلے ہوش میں تو لاؤ اس کے لیے اسپتال میں گیا اب جو اسپتال میں آنکھ کھلی تو سامنے دو نرسے کھڑی تھی ایک سلوات پردے محمد والے محمد دیکھ کے بولا تم تو دوئی ہو مجھے تو پانچ کا وعدہ کیا گیا تھا نرسے بولی یہ ہسپیٹل ہے جنت نہیں ہے یہ ہسپیٹل ہے یہ جنت نہیں ہے تم نرسوں کو ہور سمجھ رہے ہو تو بچانے نے کبھی نرسے بھی نہیں دیکھی تھی ہوروں کو کیا دیکھے گا ایک سلوات پردے محمد والے محمد وہ تو ایک ایسی دنیا میں جیتے ہیں نا جہاں کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے انہیں سوائے بم کے اور بندوق کے اور اس کے اور اس کے کوئی کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے جب کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے تو جب جب سڑک پہ آتے ہیں سب عجیب عجیب دکھائی دیتا ہے نرسوں کو ہور سمجھ بیٹا اخبار میں خبر چھپی کہ یہ جنت کی ہوروں کے چکر میں سارے بم پھاڑے جا رہے ہیں اللہ نے کہا نہیں میں مسلمانوں کو جنت نہیں دینے والا خام خام دنیا کی زندگی جہنم بنے اس سے کوئی فائدہ نہیں پروردگار پھر جنت ملے گی کہاں کہ جنت تقوی کا بدلہ جنت سبر کا بدلہ جنت تمہارے عمل کا بدلہ یہ وہ جگہ ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں میں ان سے وحث نہیں کروں گا آپ قرآن جا کے دیکھیں ایک سلوات پڑھ دے محمد وعالی آپ قرآن جا کے دیکھئے اور اس کو محسوس کیجئے اور بات کو ختم کیجئے اب میں آپ کی خدمتِ عالیہ میں جو بات ارز کرنے جا رہا ہوں وہ صرف اتنی سی ہے کہ دوسری جگہ ایک ہی جگہ دیکھی وہ ہیں جہاں مہرے لگائی گئی اس بات کی کہ جنت یہاں ہے متوجہ رہیے گا جنت یہاں ہے میں نے کہا کہ بھئی پروردگار کام تو ہم بھی ملے اچھے اچھے کر رہے ہیں مئی جون میں روزے رکھ رہے ہیں کم ہے بھوکے مر رہے ہیں کم ہے مرے جاؤ بھوکے مجھے اس سے کیا لینے دیں ارے میں دیکھوں گا چیک کروں گا ٹھیک تھاک ہو تو تمہیں دے دل 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 میں نے کہا اللہ پتہ نہیں کب دے گا کب نہیں دے گا مئی جون تو یہاں ہے شرابِ تہور وہاں ہے ساری دنیا اپنے گھروں سے ہمیں افطار کرانے آ رہی ہے شام کو اتنا سا چیرہ ہو جاتا ہے ہر آدمی شربت لے کے آتا ہے ہر روزے داروں کو افطار کرانے گا تیری رحمانیت کا تھقاضہ کہاں گیا تھا ایک دن شرابِ تہور کا ایک جام بھر کے زمین پہ بھیج دیتا کہ فلا مسجد میں اللہ کی طرف سے افطار مابود اگر دسترخان نہیں بھیج رہا ہے تو ایک روٹی بھیج دے جنت میں کیا کمی آ جائے گی کہا بات تو تم بھی صحیح کرو جب تم رو دے رکھ رہے ہو نمازیں پڑھ رہے ہو حج کر رہے ہو سب کچھ کر رہے ہو تو بھئی تمہیں ملنا تو چاہیے اور یہ بھی کنفرم ہے کہ تم یہ سارے عامال کر کے جنتی ہو مابود اگر جنتی ہیں تو بھیج دے کیوں نہیں بھیج سکتا کہا نہیں بھیج سکتا میں نے کہا ایک بات بتا دے کیا اس سے پہلے بھیجا نہیں ہے میں لفظوں کو روکوں گا نہیں اس سے پہلے بھیجا نہیں ہے کہا بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ تمہیں پتا رہے کہ تمہار ہو اہل بیت آ رہے بھیجا تو ہے اچھا ہمیں دستر خان بھیج دیئے دریسے بھیج دیئے لباس بھیج دیئے کپڑے بھیج دیئے ہمیں رومال بھی دینے کو تیار نہیں ہے ٹوپی بھیج دے کسٹ و رحم کر ہماری اس میجون کے رودوں پر بہت ٹینشن میں ہو تمہیں جنت میں جانے کی بہت جلدی ہے ٹھیک ہے اگر تم لینے ہی چاہتے ہو میں نے کہا معبود بھیج کیوں نہیں رکھا میری ایک دنیا یہ ہے کہ میں نے یہ تیع کر لیا ہے کہ جب تک اس جملے کے بعد مجلس اپنے آخری لمحے میں ہے جب تک تمہارے اندر امکانِ گناہ ہے جنت کا ایک دانہ بھی تمہارے حلق سے نیچے نہیں جائے گا خدا تمہیں سلامت رکھے اس کے لیے تمہیں مرنا پڑے گا مرتے ہی امکانِ گناہ ختم اب ہم کہیں گے کہ انہیں جنت کی خوشخبری دے دی جائے انہیں جنت کی بشارت دے دی جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا میں نے کہا مرنے سے ایک گھنٹہ پہلے اگر دے دیتا تو چیئرمین کے گھر پہ جا کے شور مچاتا کہ ہیڈ بے میں جنتی ہوں لیکن کیا کروں کہ تو تو دہی رائے مرنے کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جنت کا کھانا وہی کھائے گا جس کے اندر امکانِ گناہ نہ ہوں بڑی عجیب مندل میں آگیا ہوں پھستو میں بھی گیا ہوں جلوان فڑے محمد و حالے بڑی عجیب مندل میں آکے کھڑا ہوگئے ہوں مگر کہیں نہ کہیں سے جواب آئی رہے چلی رہیے بات چلیے چلتی رہے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امکانِ گناہ نہیں ہوں گے تو جنت کا کھانا ملے گا اب قبر سے پہلے امکانِ گناہ ختم نہیں ہو رہے مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر بات سچی ہے کہ امکانِ گناہ کے بغیر ہی آدمی کھانا نہیں کھا سکتا جنت کا دانہ بھی حلق سے نیچے جب ہی جائے گا جب انسان سے امکانِ گناہ ختم ہو جائیں تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جنابِ فضا نے کیوں کھایا آئے 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 بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے جنابِ فضا نے دعا کی دسترخان آیا اس میں اہلِ بیت کی شریک رہی جنت کا کھانا کھایا یا تو میں فضا کو معصومہ مان لوں آپ کا بیدار ہونا بہت ضروری ہے یا تو میں فضا کو معصومہ مان لوں یا یہ بات مان لوں کہ جو فاطمہ کے گھر میں ہوتا ہے وہاں امکانِ گناہ نہیں ہوتا وہاں امکانِ گناہ نہیں ہوتا میں لگا اچھا پروردگار ہم تو خوش ہیں ٹھیک ہے نہیں مل پا رہا ہے جنت کا ٹکڑا نہ ملے ایزی کی روٹی چھین کے کھالے کے یہ تو ٹینچن نہیں ہے لیکن اگر ایسا نہیں کر رہا ہے یہ جدید دور ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلنا ہم جنتی ہے بھی کہ نہیں ہے نمازیں پڑھنا ہے جنتی کا کوئی گارنٹی نہیں روزیں رکھنا ہے جنتی کی کوئی گارنٹی نہیں معبول تیری گارنٹی کے لیے کہہ رہے تھے کہ اگر تُو دے دیتا تو گارنٹی ہو جاتی ہے چل ٹھیک ہے اگر نہیں دے رہا تو ایک کام تو کر دے پرور دیگا کہ وہ کیا ہے میں نے کہا کم سے کم یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے ہر آدمی موبائل لیے پھر رہا دور دور تک کی خبریں ہر آدمی کو ہیں اتنا کنفرم کر دے کہ میں جنت کے کونسے کمرے میں جاؤں گا روم دکھلا دے مجھے کونسا ہے اور روم دکھلانے کے لیے بھی کچھ مت کر میپ شو کر دے بس میں خود وقت سرچ کر لوں گا کہیے کیا کہہ رہا میں نے کہا جنت میں تو جاؤں گا مرنے کے بعد جنت میں تو جائی رہا ہوں تو شو کر دے نا میں تو خوش ہو جاؤں گا کہ میرا ایک پلات وہاں پڑا ہے میرے ایک کمرہ وہاں ہے میں اسی میں جانے والا ہوں شو کر لوں گا میپ شو کر دے کہ یہ ہے جنت شو کر دے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا یہ کیوں نہیں ہو سکتا ارے تو مالک ہے جنت تیرے پاس ہے بھی کہ نہیں ہے اگر ہے اور روم بنے ہوئے ہیں واقعیدہ ان کا ذکر ہے سورہ رحمان پڑھ پڑھ کے میں جھومتا ہی رہوں یہ ایک دفعہ دکھائے گا کہ بھی یہ ہے کہ نہیں یہ بات تم مجھ سے مت کہو میں نے کہا کیوں تشریف کیوں نہیں کہہ سکتا کہ میں ہوں مالک یہ بات تم ان سے کہو جو ہے وارس میں نے کہا یہ وارس والی بات کیا ہے کہ وارس والی بات تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ہندوستان بنایا کسی نے آج شو کر رہے ہیں موڈی تو کس کا ہے ہندوستان وہ شو نہیں کرے گا شو تو یہ موڈی کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا حیدر آباد ہے یہ ہمارا بینگلور ہے یہ ہمارا فلا ہے یہ شو کر رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے اب یہ وارس ہے تو وارس شو کرے گا تم مجھ سے مت کہو کسی وارس سے کہو میں نے کہا بھئے اب یہ وارس جنت کون ہے شاید دنیا اسی چیز کو بھول رہی تھی یادگار ہو جائے گی یہ مجلس اس کے بعد شاید دنیا اسی چیز کو بھول رہی تھی تو حسین نے کربلا میں کھڑے ہو کے کہا اے حبیب یہ تمہاری جنت ہے اے زہر یہ تمہاری جنت ہے حسین نے حسین نے شو کیا کربلا کے کسی شہید کو اس وقت تک مرنے نہیں دیا جب تک اس کا مقام اسے جنت میں نہیں دکھلا دیا حسین سے پہلے نہ حسین کے بعد کسی سورما نے یہ کام کیا ہی نہیں جنت دکھلائی حر تمہارا مقام جنت میں حبیب تمہارا مقام جنت میں زہر تمہارا مقام جنت میں یہ تھا وہ وارث جنت جو جنت شو کر رہا تھا اور مرنے سے پہلے بتا رہا تھا کہ تم جنت میں کہاں جانے والے ہیں عزیزو میں اس یقین کی بات نہیں کروں گا جو اہلِ بیعت کے اندر یا اہلِ بیعت کے چاہنے والوں کے اندر تھا میں نے پروردگار سے ریکویسٹ بدل دی میں نے کہا بھئی وارث جنت تو پردے غیب میں بیٹھا یا وہ ہم تک آئے یا ہم اس تک جائے تب ہی جنت دکھائی دے گی اس سے پہلے تو یہ ریکویسٹ ہی غلط ہے لہٰذا اس ریکویسٹ کو واپس کرو ڈیلیٹ اب میں نے ایک اور ریکویسٹ کیا پروردگارہ مجھے بڑا شوق ہے جنت کا اس جنت کے شوق میں ہی تو سارے کام ہو رہا ہے اگر ہم جنت کا شوق نہ دکھلائیں تو آدمی کا ایسی روم ہی کیا کم ہے مگر اس ایسی روم کے ایش و عشرت کو ہم دھوب میں بدلتے ہیں صرف جنت کی ہوائے دکھلا کر کہ چلے آؤ وہ بیچارہ ایسی سے نکلا اور چلا آئے اب پڑھ رہا ہے ہاں رات بھر کھڑا ہے ہاتھ باندے سلوات بیلے محمد و عالمہ تو جنت کی ہوائے تو دکھلا دکھلا کے انہوں نے لائے جا رہا ہے میں نے کہا پروردگار ایک کام کر لے کہ ایسا کر کے جنت کی کوئی چیز اتار کے دنیا میں کہیں رکھ دے ہم شارٹٹ پلین کر کے جائیں گے زیارت کر کے چلے آئے کم سے کم یہ تو بھروسہ ہوگا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے یہ جنت کی چیز ہے کہا تمہاری یہ تمنا ضرور پوری کی جائیں گی رسول ساری دنیا کو پیغام دے دو روزت من ریاد الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ زمین پا ہے اب آپ کا چپ ہونا مجھے تاجب میں ڈالنا ہے آپ کا چپ ہونا مجھے تاجب میں ڈالنا ہے روزت من ریاد الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے میں نے امبانی صاحب سے کہا گے یار تم موڈی کو سارے چارٹٹ پلین دیتے رہو گے کسی مولوی کو بھی دو کہا اچھا مولوی صاحب کہا جا رہے ہیں میں نے کہا جنت کا باغ دیکھنے بولے وہ دنیا میں کہیں ہے کیا اگر ہے تو میں تین سو ستر فوراں اٹوا دوں گا ایک سروات پر دے محمد والے محمد میں تو جنتوں کے چکر میں پڑ گیا ہوں اب میں تو ڈھونتا پھر رہا ہوں کہ وہاں زمین خرید ہوں یا نہیں خرید ہوں یلو چارٹٹ پلین جاؤ مگر ایک بات بتاؤ جاؤ کہ کہا دنیا کے کون سے کونے میں ہے وہ جنت دنیا کے کون سے کوشے میں ہے وہ جنت میں نے کہا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب جنت اللہ نے باغ اتارا ہوگا تو زمین تو دیکھی ہوگی کہ زمین کتنی اچھی ہونی چاہیے تو میں نے کہا بھئی جہاں اللہ نے گھر بنایا وہیں جنت بھی ہوگی جہاں اللہ نے گھر بنایا وہیں جنت بھی ہوگی چلو ہم تو کعبے کے پاس ہی ہم جا کے کعبے کے پاس اتر گئے ٹیل رہے تھے ایک آدمی آیا ہوتا ہے کہا بھئی کیا ڈھونڈ رہے ہو میں نے کہا بھئی ہم ڈھونڈ رہے ہیں عرض جنت بولے اسے عربی میں بتاؤں عربی میں اسے کیا کہے میں نے کہا کیوں عربی میں بتاؤں کہ اسے کہتے ہیں جنت البقی بقی مانے ٹکڑا جنت مانے جنت جنت البقی جنت کا ٹکڑا کہا تم غلط جگہ کھڑے ہو یہ کعبہ ہے اور حرم ہے یہاں نہیں ہے جنت البقی میں نے کہا کہا وہاں جہاں فاطمہ دفنے میں نے کہا عجیب بات ہے اللہ کو جنت کا ٹکڑا اسے بنانا چاہیے تھا جہاں کعبہ ہے کہ یہی تو اللہ میسیج دینا چاہتا ہے کہ جنت کعبے والوں کے پاس نہیں ہے فاطمہ والوں کے پاس ہے میں نے کہا بھئے چلو 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 آپ جنت بن گئی مہا ہم گئے اب جو جا کے دیکھا تو رولنے لگے یہ کیا اسی کے لیے ہمارا ایسی روم خالی کرایا گیا یہ ہے جنت کا ٹکڑا کہاں یہی آئے جو بکری پڑی ہیں اینٹیں اگر یہ ہندوستان میں ہوتا تو ہم نے تو درگائیں بھی بہت اچھی بنا رکھی انہوں نے اپنی جنت تجاہ لکھی یہ تو بڑے کمبخت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جنت تجاہ لکھی ہم نے تو اپنی درگائیں بھی سجا رکھی ہیں ہم نے تو نقلی روزے اتنے اچھے بنا رکھے ان سے اصلی نہ سمالا گیا یہ کون لوگ ہیں کیا ہوا یہ کیسی جنت ہے یا اگر تم سے نہیں سمال جانا تم ہم سے کہتو ہم سمال لیں گے تم کر کیا رہو ارے انہوں نے کہا بگڑ کیوں رہے ہو کہ یہ ہی تو ہم سے غلطی ہو گئی میں نے کہا کیا غلطی ہو گئی کہ اللہ نے ایک ہی جگہ جنت اتاری تھی ہم نے اسے بھی اجار دیا جس دن اجارا اسی دن تے ہو گیا کہ ہم جنبین یہ جہنمی ہیں اسی دن تے ہو گیا کہ جنہیں یہاں کی جنت برداشت نہیں ہیں جناب فاطمہ کی گری ہوئی قبر جنت البقی کی قبر سے اٹھنے والا دھوان کعبے کے قریب سے آہوں کی صدائیں اماموں کی قبروں پر سائبان کا نہ ہونا اس بات کا بیین ثبوت ہے کہ وہ ایک ماتم کی جگہ ہے جہاں تمہیں ماتم کرنے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے ایک ماتم یہ بھی ہے کہ جو اس بی بی پہ آنسو بہانا چاہتے ہیں وہ بھی آنسو نہیں بہا پا رہے ہیں لیکن عزیزو میں نے تم سے اتدا میں کہا تھا کہ ایک عیسال سواب کی مجلس میں جانا ایک قوم کے لیے تسکین کا سبب ہے ایک خاندان کے لیے تسلی اور تازیت کی دنیا ہے خدا تمہیں سلامت رکھے کم سے کم تمہیں یہ احساس تو ہوا کہ کسی کے باپ کے مرنے پر کسی کے بھائی کے اجلنے پر ہم اسے پرسہ دینے جائیں گے مگر حائرِ کربلا جہاں سگا بیٹا اپنے باپ کی میت پہ کھڑا رہا اور کوئی پرسہ دینے نہیں آئی جہاں سگا باپ اپنے بیٹے کا لاشہ اٹھاتا رہا اور کوئی ہاتھ بٹانے نہیں آیا جہاں ایک بہن ننگے سر اپنے بھائی کی میت پہ کھڑی رہی اور کوئی پرسہ دینے نہیں آیا میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ سید سجاد اس لفظ کے لیے ترس گئے اور جنابِ زینب سے ایک جملہ کہا بھوپی اممہ ہمارا گھر اجڑ گیا اور کوئی پرسہ دینے نہیں آتا جنابِ زینب نے سید سجاد کا ہاتھ پکڑا مدینہ کے ایک گھر پہ پہنچیں اور آواز دیئے لوگو ہمیں پرسہ دو اس لیے کہ ہمارا گھر اجڑ گیا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولا سوائے غمِ آلِ محمد ایک بات مجھ سے سنیے اور اس کے بعد اس مجلس کو عیسالِ ثواب کے طور پر اس کی روح کے لیے تسکین کا سبب بنا ڈالیے کہ جس کے لیے یہ مجلس واقع کی گئی ایک لفظ مجھ سے سنیے اور جتنا جی چاہے روئیے چھتے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد پہ رونے والوں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رو اس لیے کہ میرے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا ہاں عزیزو آپ کی آنکھوں کے آنسو حسین کے زخموں کا مرہمبت آپ کا گریہ و بکا زینب و سکینہ کی تسکین کا باعث ہوتا جناب سید سجاد نے فرمایا تھا تم اپنے گھروں میں مجلسیں کرنا ہم مزاداروں کے دیکھنے کے لیے آئے گے ہم مزاداروں کے درمیان آئے گے عزیزو آج ایک ہی سال سواب کی مجلس ہے اور پرسے کا دن ہے میں اپنی مجلس کو یہ کہہ کر تمام کر رہا ہوں کہ مدینے میں اس پرسے کے لیے اہلِ بیعت نے کچھ لفظیں تے کر لی تھی چنانچہ جناب سید سجاد نے کہا اے پوپی اممہ زینب کبرا آج ہم ام البنین کو پرسا دے لے جائے روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب زینب جناب ام البنین کے دروازے پر پہنچی اور ام البنین کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو جناب عباس کا لادلہ آیا جناب عباس کے لادلے نے دروازہ کھول کہ اپنی دادی سے ایک جملہ کہا دادی اہلِ بیعت کا قافلہ آیا کہا بیٹا کون آیا ہے کہا جناب سید سجاد آقا نامدار جناب سینب کبرا آئی جناب عباس کا بیٹا نام لیتا رہا اور ام البنین اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی جناب زینب نے اندر قدم رکھا جناب ام البنین نے ہاتھوں کو پھیلا کہ کہا میرے لال میں تجھے تیرے بیٹوں کا پرسہ دیتی تیرے بھائیوں کا پرسہ دیتی اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا اممہ میں آپ کو آپ کے بھرے کنبے کا پرسہ ہے اس کے بعد جناب زینب نے جناب سید سجاد سے پوچھا اے میرے لال سب سے زیادہ غم کس کے گھر میں بسا ہے عزیزو میں اس جملے کو پڑھتا ضرور ہوں مگر دل ہلتا ہے دل ہلتا ہے جب پڑھتا جناب زینب فرماتی ہے کہ بیٹا ہمارے گھروں میں غم سب سے زیادہ کس کے گھر میں بسا ہے کہا دادی اممہ امم البنین کے گھر میں پھوپی اممہ امم البنین کے گھر میں کہا وہ کیسے کہ اس گھر میں جب میں جھاک کے دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوائے یتیموں کے اور بیواؤں کے اور کوئی کوئی والی وارث موجود نہیں چار بیٹے مارے گئے چار پوتے مارے گئے چار نواسے مارے گئے جس کا گھر ایسے اجلا ہو وہ امم البنین گھر میں روتی بھی نہیں تھی جا کے جنت البقی میں روتی تھی کوئی تاریخ سے پوچھے تو سعی کہ امم البنین کا یہ واقعہ کیوں لکھا ہے کہ وہ جنت البقی میں روتی تھی وجہ یہ تھی کہ اگر گھر میں روتی تو ساری بیوائے چیخنے لگتی سارے یتیم تڑپنے لگتے جناب امم البنین جیسا صابر و شاکر اس کائنات میں دوسرا کہاں ہوگا جس کا گھر اجڑ چکا تھا جب سارا قافلہ بیٹھ گیا تو جناب امم البنین نے ایک جملہ اپنے پوتے سے کہا اے میرے لال جب بھی کوئی کسی کے گھر آتا ہے اسے پانی ضرور پلایا جاتا ہے جناب زینب کے سامنے پانی کا نام آیا تو جناب زینب کی آنکھوں میں آنس ہوا گیا جناب امباس کے بچے کی طرف مر کے دیکھا اچانک جناب امباس کا لادلہ اٹھا جناب امباس کے حجرے میں گیا اب جو حجرے سے نکلا تو خیمے سے نکلنے کا منظر سامنے آ گیا روایت یہ بتاتی ہے کہ امباس کے لال کے کاندھے پر مشک ٹنگی تھی جیسے ہی باہر آیا جناب زینب نے دور سے دیکھا اور دیکھ کے ایک مرتبہ آنکھوں کے آنسو جاری ہو گئے ابباس کا بیٹا باہر کی طرف گیا کوئے سے پانی بھرا پانی کی مشک بھاری ہونے کی وجہ سے اس نے مشک کو سر پہ رکھ لیا سر پہ رکھے ہوئے مشک کو جب دروازے میں داخل ہوا تو جناب زینب نے ایک اور سقہ آتا ہوا دیکھا بس جناب زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی ابھی کھڑی ہونے پائی تھی شہدادی کہ بچے کا دامن پیر میں اُلھج گیا آبا کے دامن کا پیر میں اُلھجنا تھا کہ مشک زمین پہ گر گئی مشک کا زمین پہ گرنا تھا کہ جناب زینب نے کلیجہ پکڑ لیا کربلا کا رو کر کے آواز دی اے بھئی آباس تیرا سقہ پانی لائیا ہے آج بھی زینب پیاسی ہے پانی زمین پہ بکھر گیا اے بھائی تیری اولاد سقائی کا فریضہ انجام دے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُ عَيَّمُنْ قَلِبٍ يَلْقَلِبُونَ الہی بِعَقِزْ زَهْرَا وَعَبِيْهَا وَعَلِحَا وَبَنِي پروردگارِ عالم جو حاضرِ مجلس سے ان کے اُغدے مشکل کو حل کرتے ہیں میرے معبود ہماری مرادوں کو برلانا پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و آجی لینائت فرمانا پروردگارِ عالم یہ تیرے پیارے قیزہ دار ہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غمِ آلِ محمد معبود اس مجلس کا جو ثواب تُو نے موئین کیا ہے اس کو مرہوم کی روح کے لیے تسکین کا سبب قرار دے عبابِ زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمانا تاجیل فرمانا ایک مرتبہ سورِ حمد اور تین مرتبہ سورِ اخلاص پڑھ کر مرہوم کی روح کو اس حالی ثواب دے مرہوم کی روح کو اس حالی ثواب دے